اللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاری اپسے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقاپ کی تمام پریشانی اور دک تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ باقاپ کی تمام سکیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ لے کر آئی ہوں مخبتوں کو پیدا کرنے کے لئے اور شادیوں کے لئے بہت ہی بینیاز اور بہت ہی عالی قسم کا وظیفہ ہے اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی یہ شادی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمان کرنا ہے یہ وظیفے سے ایک تو دلوں میں مخبت پیدا ہوگی اور جہاں پر بھی آپ رشتہ دے جو گی وہاں سے آپ کو کبھی بھی انکار نہیں ہوگا تو طریقہ اس وظیفے کا یہ ہے کہ آپ نے سورے القدر سورے القدر تو جس سے بھی آپ کو مخبت ہو جس سے بھی آپ شادی کر رہے ہو یا جس سے بھی آپ شادی کرنا چاہتے ہو لڑکی ہو یا لڑکا تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے جب بھی یہ صورت آپ پر ہوگے پاس اگر بتیے دو تین جلالو اور پھر یہ صورت پر ہو اور کوشش کرو کہ اپنا مو اس مطلب کے جہاں سے رشتہ آیا ہے یا آنا ہے یا جس کے لئے آپ کر رہے ہو اس کی طرف آپ کا چہرہ ہو ٹھیک ہے اس سنت میں ہو تو پھر یہ عمل کریں اور یہ عمل جو ہے مغرب کے ٹیم کریں ٹھیک ہے مغرب کے ٹیم صرف سورہ القدر کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے سورہ القدر کو سات مرتبہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تین دن تقار پڑھیں گے تو فوراں ہی آپ کو اس کا ریزرڈ الحمدللہ ملے گا تین دن کے اندر اندر جس کو آپ طلب پرنا چاہتے ہو یا جس کے لئے آپ نے یہ وظیفہ جس مقصد کے لئے بھی کیا ہے وہ مقصد آپ سے ہمیں رکھو اور انشاءاللہ جس مقصد کے لئے وظیفہ کرو گے فوراں آپ کا مقصد پورا ہوگا اللہ پاکہ آپ کی مدد کریں گے آپ یہ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ بہت نایاب وظیفہ ہے اور ایک بات یاد رکھے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے مطلب کے لگاؤ رکھتے ہیں یا آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کے لئے یہ طریقہ ہے کہ اگر شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہوا ہو یہ شریعت کا مطلب کے کوئی مسئلہ نہ ہو تو پھر آپ نے یہ وظیفہ جو ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ لڑکا ہے تو اپنی بازوں کے اوپر سورے قبر لکھ کر تو باندھ لیں تو اس کو باندھ کر اپنے پاس رکھ لیں تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا اور جیسا وہ چاہے گا ویسا ہی ہوگا بہت مائیہ وظیفہ ہے اگر جتنی بھی اس وظیفے کی قبر کیجئے کم ہے آپ لازمن کیجئے گا اجازتیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نجائز کام کے لئے بلکل نہ اس کا استعمال کیجئے گا کیونکہ پھر اللہ پاک آپ سے ناراض ہو جائیں گے پھر اللہ پاک کی ناراضگی بہت بڑی ناراضگی ہوتی ہے پھر کبھی بھی زندگی میں کبھی آپ کامیاب نہیں ہوگے اجازتیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اور سسکرائب کریں آنے والے تمام ویڈیو بہت پیارے عملیات اور وزائف اور معلومات طور ہیں اجازتیں اللہ حافظ السلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پہلے استخدار کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخدار موقع کر دے وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفر علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافرمانی کا ہے کوئی بھی عمل ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخدار کروائیں استخدار فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کریں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخدار کرنے کے بعد استخدار موقع لے خاص استخدار ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ مائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں ابھی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیلی